اداب ناظرین ایکسپریس نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین شمیم آئیے نظر ڈالتے ہیں مزید خبروں کی جانی غیر ملکی میڈیا کے مطابع ایرانی پاکدارہ انخلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایراک کے علاقے کردستان میں خائم اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈکورٹر پر بیلاسٹک مزائل داغے جبکہ شام کے شمالی علاقے میں دائش کے اختکانوں پر بھی حملے کیے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابع ریجنل سیکیورٹی کانسل کا کہنا ہے کہ خردستان ریجن کے علاقے عربل میں منگل کے صبح آٹھ بجے دھماکے سنے گئے جس کے نتیجے میں چار اپراد ہلاک چھ زخمی ہو گئے عرب میڈیا کے مطابع نغم ابو سومیرہ 68 دسمبر کو اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہوئی تھی جس میں اس کی ایک ٹام زائع ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ کومہ میں چلی گئی تھی ریپورٹس کے مطابع اس حملے کے بعد خاتون کاراٹے چیمپئن کو مصر منتقل کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی اور اس حملے میں ان کی بہن بھی جانباک ہو گئی نغم کی موت اسرائیل اور حماس کی تباکن جنگ کے سوویں دن ہوئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابع مختلف ہوای اڈوں سے داخلی اور بیرونی ممالک تقریباً تصدار پرواز منسوک یا التوا کا شکار ہو چکی ہیں پچھلے تین روز میں منسوک یا التوا کا شکار پروازوں کی تعداد بیس ہزار تک پہنچ گئی ہیں امریکہ کے بعض ریاستوں میں درجہ حرارت معامل سے بیس سے چاریس ڈگری کم ہو گیا ہے جس کے سبب امریکہ کے اسی فیصد شہری نقطے انجماعت سے نیچے درجہ حرارت برداشت کرنے پر مجبور ہے مغربی بنگال کی وزیعالہ محمتہ بنورجی نے باعی جنوری کے لیے اپنے پروگرام کا اعلان کیا ہے ایک طرف آیودھیا میں رام مندر کا افتتہ ہونے والا ہے تو دوسری جانب محمتہ بنورجی مغربی بنگال میں صدبابنا ریالی نکال رہی ہیں وزیعالہ کی اسرائیلی میں تمام مذہب کے لوگ شریک رہیں گے انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی جنوبی کولکتہ کے ہزارہ کراسنگ سے شروع ہوگی اور اس سے پہلے وہ کالی گھاٹ مندر میں کالی ماتا کی پوجہ کریں گی شمال مجھے کے ریاست میں ایک پرس کانفرنس کے دوران کھرلا کے وائناٹ سے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ ہندو مذہب کے اہم شخصیات نے بھی رام مندر کے افتتہ سے متعلق پروگرام پر سوالات اٹھائے ہیں یہ پروگرام الیکشن سے متعلق ہوگا ایسے میں کانگریس صدر نے افتتہ ہی تقریب میں نہ جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہم تمام مذہب کے احترام کرتے ہیں تاہم ہماری پارٹی اور انڈیا اتحاد کے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں کشمیر میں سردی کے لہر کے درمیان کئی علاقوں میں کم سے گم درجہ حرارت نقطے انجماعت سے کئی ڈگری نیچے گری گیا ہیں حکام نے منگل کو اطلاع دی ہے حکام نے بتایا کہ پیر کی رات سری نگر شہر میں درجہ حرارت منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارٹ کیا گیا جو کہ ایک رات پہلے منفی 4.3 ڈگری سیلسیس تھا 12 نصی اتر پردیش یو پی کے گیان واپی مسجد میں وزو خانے کی صفائی کی جائے گی منگل 16 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ نے اس کی منظوری دے دی سپریم کورٹ نے ہندو فیرخ کے مطالبے پر یہ حکم دیا اور کہا کہ وہاں صفائی کا کام زلے مجسٹریٹ ڈی ایم کی نگرانی میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ میں منگل کو اس کیس کی سماعت ہوئی تین جنوری کو انہوں نے درخواست پر جلد سماعت کا یقین دلائیا تھا یہ درخواست وزو خانے میں مچھلیوں کے بننے کے بعد دائر کی گئی تھی سنکراتری تیوہار کے سبب تلنگانہ آٹی سی کے عمدانی میں غیر معاملی اضافہ دچ کیا گیا ہے سنکراتری تیوہار اپنوں میں منانے کے لیے ہر سال تلنگانہ سے بڑی تعداد میں لوگ آندر پر دیش جاتے ہیں ذرائع کے مطابع اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو باون لاکھ اٹھتر ہزار مسافری نے آٹی سی بسوں میں سفر کیا ہے اور کارپریشن کو ایک دن میں بارہ کروڑ کی ریپارٹ آمدانی ہوئی کانگریس میں شمولیت کے چند ہفتوں بعد وائس شرمیلہ ریڈی کو آندر پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر مخرر کیا گیا ہے آندر پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدے سے مصطفی ہونے والے لیڈر رودر راجو کو کانگریس برکنگ کمیٹی میں خصوصی اہدے دار مخرر کیا گیا ہے تلنگانہ حکومت نے منگل کو عالمی معاشی فورم میں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کریں مہم کا قاس کیا جس کا مقصد عالمی سرمایہ کاری کو راخب کرنا ہے وزیر اعلی ریون ٹریڈی کی خیادت میں تلنگانہ کے وفد نے وزیر آئی ٹی ٹیس ریدھر بابو کے ساتھ ترکردہ عالمی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملاقات کی مقررہ وقت پر ہوتلیں پانچ شاپس بند کرنے کی ہدایت کے برخلاف دیر رات گئے تک کاروباری ادارے چلانے والوں کے خلاف سٹی پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہیں سٹی کمیشنر پولیس کے سری نواز ریڈی نے اپنے ماں تحت اہد اداروں کو شہر میں مقررہ وقت کے بعد بھی کھلی ہوتلوں پانچ شاپس اور دیگر کاروباری اداروں کے خلاف کاروائی کرنے کے حکم کے ایک دن بعد ساؤت ویسٹ زون میں پولیس نے احکام کے خلاف برضی کرنے والوں کے خلاف خانونی کاروائی کا آغاز کر دیا سپریم کورٹ نے اندرپردیش کے سابق وزریالہ اینچندر بابو نیڈو کی جانب سے ہنرمندی کے فروغ کے مرکز کے خیام میں تین ہزار تین سو کرو روپے کے مبینہ گھپلے میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست پر نئے دامات کے لیے دو سو بچاس اقسام کی غزائی اشیاء تیار کرتے ہوئے اس کو حیرت میں ڈال دیا تلگو تریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش میں اہم مانے جانے والے سنکراتری تیوہار کے موقع پر مہمانوں کے زیافت کی جاتی ہے سنکراتری کے موقع پر ساتھی خواتین کے ساتھ کھیل کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے گر پڑھنے کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی یہ واقعہ تلنگانہ کے زلے کریم نگر کے کلوالا گاؤں میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق گاؤں کی یوت ایسوسییشن کے زیر احتمام رنگولی کے مقابلے مناخت کیے گئے بی آرس کے ارکار بجاہ صدر کے تارک رامران نے سرسلہ پاور لوم سنت کے بہران کا شکار ہونے سے متعلق گشت کرنے والی خبروں پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے کیٹی آر نے کہا کہ سرسلہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے پچھلی دہائی میں بہت ترخی کی ہے پاور لوم کے انتہائی ہنرمند لیڈروں نے ترخی کے ساتھ ساتھ اپنی سرگرمیوں کو بڑھایا اس کی بڑی وجہ بی آرس حکومت کی جانب سے پچھلے دس سالوں میں فرہم کیا گیا تعاون ہے کانگریس حکومت کو پاور لوم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے ایکسپریس نیوز میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ